پاکستان کرکٹ ٹیم کے میرر آرڈ کے بیٹسپن ہاریس سوہل اس وقت کیا کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو پرفامنس دکھانے کے بوجود پاکستان کرکٹ ٹیم میں کیوں نہیں سلٹ کر رہا اس کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہاریس سوہل کے ساتھ کون سی بڑی زیادتی کیا ان کے اپریشن کے دوران تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیلز ملیں گی تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ سپورٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جب کبھی بھی کسی بھی کھلاری کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم اس کے ریکارڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پرفامنس دکھانے کے بوجود پاکستان کرکٹ بورڈ اس کھلاری کو موقع نہیں دے رہا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حارس سہیل کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کس طرح سے بڑی زیادتی کیا جب وہ اپنا اپریشن کروا رہے تھے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ حارس سہیل نے کس طرح سے پرفامنس دیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو کیوں نہیں سلیکٹ کر رہا تو ویڈیو مزید آگے بلنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹر اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے میرارڈ کے بیٹسپن ہارس سہیل کا تعلق سیال کوٹ سے اور اس وقت ان کے عمر 33 سال ہے ہارس سہیل پہلے اپنے لوکل ٹورمینٹ کھیلتے تھے اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کی نظر ان پر پڑی اور ان کو فرش کلاس کرکٹ میں موقع دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے میرارڈ کے بیٹسپن ہارس سہیل کا نام 2012 میں سلنکہ کلاف ٹی ٢٠ سریز میں آیا لیکن وہاں پر ان کو موقع نہ مل سکا ایک سال انتظار کرنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے میرارڈ کے بیٹسپن ہارس سہیل کا نام سلنکہ کلاف آڈی سریز میں آیا اور وہاں پر ان کا 2013 میں ڈیبی ہوا اپنے پہلے ہی میچ میں ہارس سہیل نے چھبیس رنس بنائے اور وہ آؤٹ ہو گئی دو ہزار تیرہ میں ایک میچ میں موقع دینے کے بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم کے میر آرڈ کے بیٹسمن ہاریس سوہیل کو ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کرکیٹ ٹیم سے باہر کر دیا گیا اس کے بعد دو ہزار چودہ یعنی کہ ایک سال بعد نیوزی لینڈ کے خلاف ہاریس سوہیل کو ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے او ڈی آئی ٹیم میں موقع دیا گیا اپنے او ڈی آئی کے دوسرے ہی میچ میں ہاریس سوہیل نے سیونٹی نائن رنز بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہاریس سوہیل کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہاریس سوہیل نیوزی لینڈ کے خلاف بالنگ بھی کروا رہے تھے اور ایک میچ میں انہوں نے تین کھلانے کو آؤٹ کر کے صرف اور صرف پنچتالیس رنز دیئے نیوزی لینڈ میں اچھی پرفارمنس دکھانے کے بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم کے میرر آرڈ کے بیٹسمن ہاریس سوہیل پاکستان کرکیٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کی آنکھوں کا تارہ بن گئے ہاریس سوہیل اپنی اٹیکنگ کرکیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینس کرکیٹ کی وجہ سے پاکستان کرکیٹ ٹیم میں خوب پذیرائی حاصل کر رہے تھے دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک ہاریس سوہیل نے ونڈے میں اچھی پرفارمنس دکھائی اور پاکستان کرکیٹ ٹیم کو اپنے اچھی پرفارمنس کی بدولت بوجھ سے میچز جیتوا ہے اس دوران ہاریس سوہیل صرف اور صرف ایک مرتبہ ڈک پر آؤٹ ہوئے اوڈیائی میں اچھی پرفارمنس دکھانے کے بعد پاکستان کرکیٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہاریس سوہیل کو اب ٹیسٹ ٹیم میں بھی ڈیبیو کروایا جائے اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کرکیٹ ٹیم کے میر آرڈ کے بیٹسمن ہاریس سوہیل نے ٹیسٹ میں اپنا ڈیبیو کیا اسٹیلیا کے خلاف دوہزار اٹھارہ میں ٹی ٹونٹی اوڈیائی اور اس کے ساتھ سیریز میں پاکستان کرکیٹ ٹیم کے میر آرڈ کے بیٹسمن ہاریس سوہیل نے اپنی ٹیسٹ اور اس کے ساتھ سوہیل کی پہلی سنچری سکور کی دوہزار انیس میں ہونے والے ورلڈ کپ کے سکارڈ میں جب ہاریس سوہیل کا نام آیا تو پاکستان کرکیٹ ٹیم کے فینس اور اس کے ساتھ ساتھ ہاریس سوہیل کے فینس بھی بہت زیادہ خوش تھے اس کے بعد ہاریس سوہیل نے افریقہ کے خلاف سیونٹی نائن رنس کے اننگ کھیلی اور یہ نہ قابل شکست اننگ تھی اسی کی بدورت پاکستان کرکیٹ ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کو شکست دی اور ہاریس سوہیل کو من اف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کرکیٹ بورڈ کی طرف سے ہونے والے کیم میں پاکستان کرکیٹ ٹیم کے میر آرڈ کے بیٹسمن ہاریس سوہیل پریکٹس کر رہے تھے کہ ایک گیند ان کے گھٹنے پر لگی ہاریس سوہیل کو گیند اتنی تیز لگی تھی کہ وہ موقع پر بھی ہوش ہو گئے اس کے بعد پاکستان کرکیٹ بورڈ نے ہاریس سوہیل کا اپریشن کروایا لیکن وہ اپریشن غلط ہو گیا پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سابق فاش پالر اور دنیا کرکیٹ کے تیز ترین گیند بار شویب اختر نے انکشاف کیا ہے کہ ہاریس سوہیل کا جو اپریشن ہویا ان کا گھٹنا جو تھا اس کو الٹ لگا دیا گیا ہے شویب اختر کا کہنا تھا کہ ہاریس سوہیل کا گھٹنا الٹا لگانے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے اس کے بعد پاکستان کرکیٹ بورڈ نے ان کا مزید علاج کر آیا لیکن وہ ابھی تک سیحتیاب نہ ہو سکے اس کے بعد دوہزار اکیس میں ہاریس سوہیل کا انگلینڈ کے خلاف ایک مرتبہ پھر سے نام آیا لیکن وہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کی طرف سے نہ کھیل پائے کیونکہ ان کو گھٹنے کی تکلیف ہو رہی تھی دوہزار اکیس میں ٹیم میں نام آنے کے بعد بغیر کھیلے ہی ٹیم سے ڈراب ہونے کو ہاریس سوہیل نے دل پر لے لیا اور اتنی مہنا تھی کہ اپنی انجری کو دور کر دیا اور اس کے احساس اپنی فٹنس پر بھی بہت زیادہ کان کیا اب ہاریس سوہیل فرسٹ کلاس کرکیٹ اس کے احساس اپنی ریجن کی کرکیٹ میں بہت اچھی پرفارمس دکھا رہا ہے لیکن پاکستان کرکیٹ بورڈ ان کو موقع نہیں دے رہا اب یہاں پر میرا آپ سب سے ایک چھوڑا سوال ہے کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کا اس وقت جو منڈر آرڈر ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے تو کیا ہاریس سوہیل کو پاکستان کرکیٹ ٹیم میں موقع دینا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ موقع دینا چاہیے تو آپ نے کمنٹ بار میں لکھنا ہے یس اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہاریس سوہیل اب بڑے ہو چکے ہیں ان کو موقع نہیں دینا چاہیے تو آپ نے کمنٹ بار میں لکھنا ہے نو